اسلام علیکم اسپی ایس ایس میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کو بتا جائے اگر کبوتر کو ماتا ہو جائے کو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اب ماتا کو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ کبوتر کو جگہ جگہ پر دانے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہاں آپ دے سکتے ہیں اس کی آنکھ پر اب اس سے اس کا جیسے جیسے لوگ علاج کرتے ہیں ویسے یہ پڑھتی جاتی ہے کوئی کہتا ہے یہ ٹیبلٹ کھلا دو کوئی کہتا ہے یہ ٹیبلٹ کھلا دو لیکن میں آپ کو سجیس کرو گا اس بیماری کے عصاف سے کوئی بھی آپ کا کبوتر کو ٹیبلٹ یا کوئی بھی دوا نہ کھلا ہے کیونکہ یہ اسی بیماری ہیں جیسے جیسے علاج کیا جاتا ہے ویسے یہ بڑھتی جاتی ہے اچھا ان کے کچھ قسم ہوتے ہیں ایک تو یہ خود پر خود بھی کبوتر کو چھوڑ دیتی ہیں لیکن کچھ کچھ ایسی ہی تھی ہے جو سلو جیسے جیسے کبوتر بڑھتا جاتا ہے ویسے اس کی ماتا بھی بڑھتی جاتی ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ کبوتر کر رہے ہم کچھ بھی ہی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں پاس ایک سیمپل پرانا علاج ہے لیکن آج تک میں نے آزمایا ہوا ہے اور یہ آج تک مجھے فائدہ ملنا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ایک بینڈیچ جس کو ہم کفاس بھی کہتے ہیں اور پھر آپ کو چاہیے ایک سپریٹ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک نیل پولیش ناو کرنا کیا ہے جس بھی کبوتر کو یا بچے کو آپ ماتا ہیں اس کو سب سے پہلے آپ اس پیڑ اٹھائیں گے اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ بینڈیچ اٹھائیں گے اور اس پیڑ کے ساتھ جہاں جہاں پہ بھی کبوتر کو ماتا ہوگی وہاں پہ اس جگہ کو آپ صاف کر دیں گے اس کے بعد آپ نیل پولیش اٹھائیں گے نیل پولیش اٹھانے کے بعد آپ کیا کریں گے جس جس جگہ پہ ماتا ہوگی وہاں پہ آپ نیل پولیش لگے گے اور یہ آپ کو تقریباً ہر دو دن کے بعد ایسا کرنا ہے ایک بار آپ نے لگا لی پولیش پھر دو دن کے اس بچے کو چھوڑ دیں گے دو دن کے بعد پھر اس پیڑ اٹھائیں گے اور کپاس اٹھائیں گے اور صاف کریں گے جیسے جیسے آپ صاف کریں گے وہ جو نیل پولیش ہوگی وہ اترنے لگے گی جیسے وہ ساری اتر جائے پھر آپ دوسری نیل پولیش لیں گے اور اس کو لگا گے انشاء اللہ تین سے چار بار سا کرنے سے آپ کے کبوتو جگہ ماتا ہوگی وہ وہیں پہ سوک جائیں ختم نہیں ہوگی اس کے بعد آسانی سے وہ ختم ہو سکتی ہے جیسے تو چلو میگا کوئی دیمو دکاتا ہوں موسیقا موسیقی 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 موسیقی